دوستو آزم ایکسپلین کرنے والے ہیں ڈراما ٹھلیلر مووی وٹ ہیپنڈ ٹو من ڈی یہ کہانی ایسی سات جڑوان بہنوں کی ہے جنہیں سروائیو کرنے کے لیے ایک ہی آئیڈنٹیٹی استعمال کرنے پڑتی تھی لیکن پھر یہ ان سات جڑوان بہنوں کے ساتھ میں ایک بہت بڑی درگٹنا کٹ جاتی ہے اور وہ درگٹنا کیا ہے تو چلی چلتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف جا فلم کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر پوپولیشن بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اسی وجہ سے سارے ریسورچز دیرے دیرے کم ہو رہے ہیں اور اسی پوپولیشن کے چلتے پولیوشن میں بھی کافی بڑوتری ہو چکی ہے اسی لئے گورنمنٹ بہت سارے کیمیکن کا یوز کر کے بہت سارا انازو گاتے ہیں لیکن اس انازو کی وجہ سے بھوکمری تو چلو کم ہو گئی لیکن گورنمنٹ کے سامنے ایک اور سمسیہ آ گئی اس کھانے کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کو جڑوا بچے ہونے لگے اسی لئے گورنمنٹ نے ایک رول بنایا جس میں بھن چائلڈ پر فیملی کا رول تھا جس میں ایک پریوار کیول ایک ہی بچے کو رکھ سکتا ہے اور اگر کسی کے پاس میں زیادہ بچے ہیں تو ان کے باقی بچوں کو ایک رائے سلپ میں ڈالا جائے گا اور کافی سالوں تک انہیں وہی پر رکھا جائے گا جب تک کہ دنیا میں بھوک مری کم نہیں ہو جاتی یہ سال دوہزار تیتالیس کا ہوتا ہے جہاں ہم ٹیرنس کو دیکھتے ہیں ٹیرنس کی ایک بیٹی تھی جس کا کیرن نام تھا اور اس نے اپنی ساتھ جڑوا بیٹیوں کو جنم دیا ہے لیکن درباگے سے کیرن کی مرتی ہو چکی ہے اب اپنی بیٹی کی ساتھ بیٹیوں کو پالنے کی ساری جمعیواری ٹیرنس کے اوپر تھی تو ٹیرنس اپنی ساری بیٹیوں کو ایک گھر میں رکھتا تھا اور ان سبی کا ایک ہی نام رکھتا ہے کیرن لیکن اسے خود کو کنفیوزن نہ ہو اسی لیے ان سبی کا نام ویک کے نام پر رکھتا ہے جس میں منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے ایسی رکھتا ہے ساتھی ساتھ بھی انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جس دن منڈے ہوگا اس دن منڈے کو ہی باہر جانا ہوگا اور باہر کے سارے کام کرنے ہوں گے اور جب ٹیوزڈے ہوگا تو ٹیوزڈے کو ہی باہر جانا ہوگا اور باہر کے سارے کام کرنے ہوں گے یعنی کہ سبتہ کے دنوں کے نام پر ان لڑکیوں کو اپنے اپنے نام دیے گئے تھے تاکہ انہیں اور ٹیرنس کو کوئی کنفیوزن نہ ہو اور ساتھی جو بھی لڑکی باہر جاتی اور باہر جو کچھ بھی وہ دیکھتی وہ سب یہاں پر اپنی ساری بہنوں کے ساتھ سیئر کرتی تھی تاکہ نیکس ڈے جب کسی کی باری آئے تو اسے کنفیوزن نہ ہو تو اسے پتہ چل جائے گی کل اس کی بہن کے ساتھ میں کیا کیا ہوا تھا اور اسی طرح ان کی زندگی چلتی رہتی ہے لیکن ایک دن تھرچڈے چپکے سے باہر چلی جاتی ہے اور اس وجہ سے یہ لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں لیکن دیر سام کو جب تھرچڈے واپس آتی ہے تو اس کے ایک ہاتھ کی ایک انگلی کٹی ہوئی تھی اس بات سے ٹیرنس کو کافی دکھ ہوتا ہے اب ان سبی لڑکیوں کو بلکل سیم دیکھنا تھا اور اسی وجہ سے ٹیرنس اپنی ساری گرینڈ ڈاٹر کی اس انگلی کو کٹ دیتا ہے جو انگلی تھرچڈے کی کٹی ہوئی ہے تاکہ یہ ساری لڑکیاں بلکل سیم دیکھیں اور کسی کا کوئی سک نہ جائے ساتھی ساتھ اس دنیا میں اب کمپنے نے سبی لوگوں کو بریسلٹ دیے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے ٹیرنس اپنی ساری بیٹیوں کے لیے ڈوپلکیٹ بریسلٹ بنا دیتا ہے اور اس طرح سے ان کی جندگی چلتی رہتی ہے لیکن ایک بار ٹیرنس کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب اس گٹنا کو تیس سال بھیج جاتے ہیں لیکن جو رول ان کے دادا جی نے بتائے تھے یہ ساری لڑکیاں انہی رولز کو فولو کرتی ہیں اور اسی طریقے سے کام کرتی ہیں منڈے منڈے والے دن جاتی ہے ٹیوزلے ٹیوزلے والے دن جاتی ہے اور جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا یا سنا ہے وہ سارا کچھ اپنی بہنوں کے ساتھ میں سیئر کرتی ہیں اب دن ہوتا ہے منڈے کا منڈے تیار ہو کر جلدی سے اپنے کام کیلئے نکل جاتی ہے جہاں وہ اپنے بریسلٹ کو سکین کرواتی ہے یہاں پر ایک سیکیورٹی والا بھی ہوتا ہے جس کا ایڈرین نام ہوتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ منڈے سے پیار کرتا ہے اور منڈے بھی اس سے پیار کرتی ہے خیر منڈے اپنی کمپنی میں چلی جاتی ہے اور آج منڈے کا پروموشن ہونے والا ہے لیکن وہیں پر منڈے کا ایک کمپیٹیٹر بھی ہوتا جس کا جہری نام ہوتا ہے وہ منڈے کو فلٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن منڈے اسے بہو نہیں دیتی اور اپنے اوفیس میں چلی جاتی ہے وہاں گھر کے اندر باقی چھے بہنیں سام کو اپنی بہن منڈے کا انتظار کرنے لگتی ہیں کہ آخر منڈے کیوں نہیں آئی اور اس بات کی انہیں بہت زیادہ چنتہ ستانے لگتی ہے اب دن ہوتا ہے ٹوزڈے کا ان لوگوں کے سامنے دکت ہو جاتی ہے کہ منڈے بھی باہر ہے اور ٹوزڈے کو کسی نہ کسی کو کام کے لیے تو جانائی ہوگا اسی لئے ٹوزڈے تیار ہو جاتی ہے اور وہ یہاں سے اوفیس میں پہنچ جاتی ہے جہاں سے پتا چلتا ہے کہ اب منڈے کا پروموشن ہو چکا ہے یعنی اس کا بھی پروموشن ہو گیا ہے یہاں پر ٹوزڈے اپنی ایک ایسسٹنٹ سے پوچھتی ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے کل میں کہاں پر گئی تھی تو اس کی ایسسٹنٹ بتاتی ہے کہ آپ کام کے بعد میں ایک بار میں گئی تھی اسی لئے ٹوزڈے اسی بار میں پہنچ جاتی ہے جہاں سے بارٹینڈر کے دوارہ پتا چلتا ہے کہ وہ کررات یہاں پر آئی تھی لیکن آپ کے ساتھ میں جیری بھی تھا اور آپ کی جیری کے ساتھ میں بحث ہوئی تھی تو ٹوزڈے یہ بات اپنی باقی بہنوں کو بھی بتا دیتی ہے لیکن جیسے ہی ٹوزڈے واپس اپنے گھر پر آنے لگتی ہے تب بھی وہیں پر نیکولیٹ کے آدمی آ جاتے ہیں نیکولیٹ وہیں عورت ہوتی ہے جس نے یہ ون چائلڈ والا رول بنایا ہے کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے اور ٹوزڈے کو پکڑ کر اس کے بریسلیٹ کو ڈسٹروئ کر دیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی بہنوں کو سگنل نہیں ملتا اور ٹوزڈے کو پکڑ کر یہاں سے ایک لیب میں لائی جاتا ہے اور ٹوزڈے کو بتا جاتا ہے کہ تم ساتھ بہنے ہو ہمیں پتا ہے اور تم لوگوں نے پتا نہیں کتنے ہی ڈسورسز کو نشٹ کر دیا ساتھی شاتھ نیکولیٹ کے آدمی وہاں پر اس اپارٹمنٹ میں بھی آ جاتے ہیں جہاں پر وہ ساری بہنیں رہتی ہیں لیکن اب وہاں پر کیول پانچ بہنیں ہیں اور جب نیکولیٹ کے آدمی وہاں پر آتے ہیں تو یہ ساری بہنیں مل کر ان دونوں کی اوپر حملہ کر دیتی ہیں یہاں پر کافی ساری گولیاں چلتی ہیں لیکن آخر کار کسی طرح کر کے وہ پانچوں بہنیں مل کر ان دونوں آدمیوں کو مار دیتی ہیں لیکن اس لڑائی کے چلتے سنڈے نام کی ان کی بہن گائل ہوئی ہوتی ہے اور کچھ ہی ٹائم بعد وہاں اپنا دم توڑ دیتی ہے یعنی وہاں بھی مر جاتی ہے اب یہاں پر کیول چار بہنیں بستی ہیں جس میں ویڈنس ڈے تھرس ڈے فرائیڈ اور سیٹڈے ہوتی ہیں یہ جو نیکولیٹ کے آدمی تھے ان کی جب سے ایک آنکھ باہر نکلتی ہے اور جب یہ بہنیں جب اس آنکھ کو سکین کرتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ آنکھ ٹوزڈے کی ہے اور انہیں لگنے لگتا ہے کہ ٹوزڈے بھی اب ماری جات چکی ہے اب دن ہوتا ہے ویڈنس ڈے کا ویڈنس ڈے باہر بینہ میک اپ کے ہی جانے کا فیصلہ کرتی ہے ساتھی وہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں یہاں سے سیدھا جیری کے پاس جاؤں گی کیونکہ اسے ہی پتا ہے کہ منڈے کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ساید اسی نے ہمارے بارے میں بتایا ہوگا تو باقی لڈکیاں اس کے کپڑوں کے اندرے کیمرہ لگا دیتی ہیں اور ویڈنس ڈے یہاں سے بینہ میک اپ کی یہ بار چلی جاتی ہے اور یہاں سے سیدھا جیری کے اپارٹمنٹ میں جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم نے منڈے کے ساتھ میں کیا کیا تھا اور منڈے کو تم نے کہاں چھپایا تھا لیکن جیری کچھ بھی نہیں بول پاتا لیکن یہاں پر تب تب گورمنٹ کے آدمی آ جاتے ہیں جو جیری کو گولی مار دیتے ہیں ساتھ ساتھ وہ لوگ یہاں پر ویڈنس ڈے کی اوپر بھی گولیاں چلاتے ہیں تو ویڈنس ڈے اپنی بچی ہوئی سسٹرز کو کول کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ جلدی سے مجھے باہر جانے کا راستہ بتاؤ تو اس کی بچی ہوئی تین بہنیں جس میں تھنس ڈے فرائیڈے اور سیٹڈے یہ تینوں ہوتی ہیں اور وہ تینوں ویڈنس ڈے کو راستہ بتاتی ہیں تب ویڈنس ڈے کسی طرح سے نیکولیٹ کے آدمیوں سے بستی ہوئی بھاگ تھی بھرتی ہے لیکن نیکولیٹ کے آدمی کسی طرح کر کے ویڈنس ڈے کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک جگہ تو ویڈنس ڈے ان سارے لوگوں سے اکیلے ہی لڑنے لگتی ہے وہیں گھر کے اندر ڈیرین نام کا وہے لڑکا بھی آ جاتا ہے جو منڈے سے پیار کرتا ہے لیکن یہاں پر تھرس ڈے فرائیڈے اور سٹڈے یہ تینوں ہوتی ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ آخر یہ لڑکا کون ہے تب سٹڈے منڈے بن کر جاتی ہے اور وہ ڈیرین کو بولتی ہے کہ تم میرے گھر پر کیا کر رہے ہو تو ڈیرین بولتا ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں آج میں چھٹی پر ہوں تو سٹڈے اپنی دونوں بہنوں کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے کہ اس کا مجھے کیا کرنا ہے تو اس کی دونوں بہن آئیڈیا دیتی ہیں کہ تم اس کے ساتھ چلی جاؤ اور یہ بیورو کے اندر کام کرتا ہے اور اسی وجہ سے تم اس کے بریسلیٹ سے کنیکٹ ہو جانا اور ہم اس کے بریسلیٹ کے اندر موجود ڈیٹا کی مدد سے پتہ لگا لیں گے کہ منڈے ہے کہاں پر تب سٹڈے جلدی سے تیار ہو کر ڈیرین کے ساتھ میں نکل جاتی ہے اور ڈیرین سٹڈے کو منڈے سمجھ کر اپنے گھر پر لے آتا ہے وہی ہم ویڈنس ڈے کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی ان گندوں سے بت کر بھاگ رہی ہوتی ہے تب ہی سامنے سے کود کر دوسری بیلڈنگ پر جانا تھا تب گھر کے اندر تھرسڈے اور فرائیڈے وہ دونوں ہوتی ہیں تو وہ دونوں انسٹرکشن دیتی ہیں ویڈنس ڈے کو کہ تم بیلڈنگ سے کود جاؤ یہی تمہارے پاس راستہ ہے تو ویڈنس ڈے کود کر دوسری بیلڈنگ پر جانے لگتی ہے لیکن تب ہی سامنے سے ایک پولیس والا آ جاتا ہے اور وہ ویڈنس ڈے کے ماتھے پر گولی مار دیتا ہے جس سے ویڈنس ڈے کی مرتی وہیں پر ہو جاتی ہے اور تھرسڈے اور فرائیڈے کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ایک اور بہن ماری جا چکی ہے اسی لئے انہیں بھی کافی دکھ ہوتا ہے ویڈنس ڈے کو دیکھتے ہیں جو ڈیرین کے ساتھ میں ہوتی ہے اور وہاں پر جا کر وہ ڈیرین کو کس کرتی ہے ساتھ تی شاتھ وہ دونوں انٹیمیٹ بھی ہوتے ہیں تب یہاں پر سیٹڈے کسی طرح کر کے اپنے بریسلیٹ کو ڈیرین کے بریسلیٹ سے کنیکٹ کر لیتی ہے اور بیورو کا سارا ڈیٹا ان لوگوں کے پاس میں پہنچ جاتا ہے اور سیٹڈے اس ڈیٹا کو تھرسڈے اور فرائیڈے کے پاس میں بیج دیتی ہے جاؤں بہت سارے کیمرہ کو چیک کرنے لگ جاتی ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے یہ ان کی ایک بہن کو ایک زگہ کمرے میں بند کیا ہوا ہے اگلی صبح تک ڈیرین اپنے کام پر چلا جاتا ہے اور وہاں پر سیٹڈے اکیلی ہوتی ہے اور وہ سیٹڈے اور فرائیڈے ان دونوں سے ویڈیو کول پر بات کرتی ہے لیکن تب ہی وہی پر سیٹڈے کے پاس میں نیکولیٹ کے آدمی آ جاتے ہیں اور وہ سیٹڈے کو بھی گولی مار دیتے ہیں اور یہ سب سیٹڈے اور فرائیڈے بھی دیکھ رہے ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک اور بہن کو کھو دیا لیکن جہاں پر سیٹڈے اور فرائیڈے ہوتی ہیں وہاں پر بھی نیکولیٹ کے آدمی آتے ہیں اور ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں تب یہ دونوں مل کر پچھلے راستے سے باہر نکلنے لگتی ہیں لیکن یہاں پر سیٹڈے خود کا سیکریفائس کر دیتی ہے اور سیٹڈے کو یہاں سے باگنے کے لیے بول دیتی ہے اور اس طرح سے سیٹڈے بھی ماری جاتی ہے اب یہاں پر سیٹڈے اکیلی بستی ہے اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ جیسے اب وہاں اکیلی بچی ہے تب ہی اسے یہاں پر ایک گاڑی نظر آتی ہے جو دیرین کی گاڑی تھی اور اسی وجہ سے وہاں اس گاڑی میں چلی جاتی ہے اور جب دیرین اس گاڑی میں آتا ہے تو وہاں اسے بولتی ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے دیرین کو یہ لگنے لگتا ہے کہ سائد یہ منڈے ہے لیکن تھرشڈے بولتی ہے کہ ہم ساتھ جڑواں بہنے ہیں اور تم منڈے کو اچھے سے جانتے تھے بتاؤ تم نے منڈے کے ساتھ میں کیا کیا ہے دیرین بولتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا بلکہ میں تو اس سے پیار کرتا ہوں اور میں پچھلی رات اسی کے ساتھ میں سو رہا تھا تو تھرشڈے بولتی ہے کہ وہ میری بہن سٹڈے تھی اور اگر تم میری بہن منڈے سے سچ میں پیار کرتے ہو تو مجھے اس کے پاس میں لے چلو تو دیرین تھرشڈے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ تھرشڈے کو ایک بیگ میں ڈال لیتا ہے اور اس لیب کی طرف چلا جاتا ہے جس لیب میں کرایو سلپ ہوتی ہے جہاں پر جڑواں بچوں میں سے ایک کو اس کرایو سلپ میں سلایا جاتا ہے تو یہاں پر دیرین بولتا ہے کہ میں کیرن کی جڑواں بہن کو لے کر آیا ہوں اسے کرایو سلپ میں سلانا آئے اور جب وہ تھرشڈے کو لیب میں لے کر آتا ہے تو تھرشڈے دیکھتی ہے کہ لیب کے اندر پہلے سے ہی ایک جڑوہ بچے کو اس کریب سلپ کے اندر سلایا جا رہا ہے ساتھی ساتھ اس چھوٹی ہی بچی کو ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے جس سے وہ بہوس ہو جاتی ہے اور تب ہی اس لڑکی کو جندہ جلا دیا جاتا ہے اور تھرسڈے ساری کہانی سمجھ جاتی ہے اور وہ ان سب چیزوں کو ایک کیمرے میں ریکوڈ کر لیتی ہے جو کیمرہ اس کی بریسلیٹ کے اندر لگا ہوتا ہے اور لیب کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان سبی کے ساتھ میں لڑائی کرتی ہے ڈیرین بھی اس کی مدد کرتا ہے اور ان لوگوں کو مار کر یہ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر منڈے کو رکھا گیا ہے لیکن جب یہ لوگ منڈے کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہے یعنی کہ یہ ٹیوزڈے ہے جو اب تک جندہ ہے ٹیوزڈے بتاتی ہے کہ انہوں نے میری ایک آنکھ کو نکال لیا تو یہاں پر تھرسڈے اپنی بینڈ ٹیوزڈے کو وہ چپ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بریسلیٹ کے اندر ڈیٹا ہے اور ایک ویڈیو ہے تم اس ویڈیو کو وائرل کر دینا ساتھی تھرسڈے پوچھتی ہے کہ منڈے کے ساتھ میں کیا ہوا تھا تو یہاں پر ٹیوزڈے بتا دیتی ہے کہ منڈے نے اپنے پروموشن کیلئے ہم سبی کا سیکریفائز کر دیا وہ یہ منڈے کو دیکھتے ہیں تو نکولیٹ کے پاس میں ہوتی ہے اور نکولیٹ اس سے بولتی ہے کہ تمہیں کیسا فیل ہو رہا ہے کیرن بن کر کیوں گی اب کیول تم ہی کیرن ہو اور وہ اسے ایک ٹیپ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس کے اندر سیکریفائز کر دو یعنی کہ تم اپنے باقی بینوں کا سیکریفائز کر رہی ہو تو منڈے وہاں پر سیکریفائز کر دیتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ منڈے نے یہ سب کچھ اپنے پروموشن کے لئے کیا ہے تب ٹیوزڈے یہاں سے ایڈرین کے ساتھ میں اس زگر پر چلی جاتی ہے جہاں پر بہت سارے کیمپوٹر ہوتے ہیں اور تھرسڈے بھی نئے کپڑے بہن کر ایک پارٹی میں چلی جاتی ہے جہاں پر نکولیٹ ایک سویس دینے والی تھی لیکن تھرسڈے بہت زیادہ نروس ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے ویب واسلوم میں چلی جاتی ہے اور اسی واسلوم کے اندر منڈے بھی آ جاتی ہے اور تب یہاں پر واسلوم کے اندر تھرسڈے منڈے کو بولتی ہے کہ ہماری سارے بینیں ایک ایک کر کے ماری جاتی ہیں منڈے بولتی ہے کہ یہ سب میں نے پلان نہیں کیا تھا میں بس ایڈرین کے پیار میں آ چکی تھی اور باقی سب کچھ اپنے آپ چینج ہو گیا تب ان دونوں میں بحث ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے رڑائی شروع ہو جاتی ہے منڈے کے ہاتھ میں ایک گن ہوتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر تھرسڈے کو مارنے کیلئے ہی آئی تھی اور یہ لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے کی تھرسڈے اس کے ہاتھوں سے گن چھین لیتی ہے اور منڈے کو گولی مار دیتی ہے اور وہ یہاں سے اس ہول میں چلی جاتی ہے جہاں پر نیکولیٹ سپیچ دیری ہوتی ہے تب ان نیکولیٹ کے پیچھے تو سکرین ہوتی ہے اس کے اوپر ٹوزڈے ایک ویڈیو کو چلا دیتی ہے جس میں اس کی لیب والے ایک بچی کو جندہ جلا رہے تھے اور اس چیز کو دیکھر باقی لوگ تو حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ باقی لوگوں کو تو یہی لگتا تھا کہ نیکولیٹ کے لوگ جڑوان بچے کو لے جا کر انہیں کرایو سلپ میں ڈال رہے ہیں اب نیکولیٹ کی سچائی سبی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے اسی وجہ سے نیکولیٹ کو تو پکڑ لیا جاتا ہے یہاں پر تھرسڈے بھی ہوتی ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ منڈے بھی ابھی جندہ تھی جس کے ہاتھ میں بندوق بھی ہوتی ہے اور وہ یہاں پر تھرسڈے کو مارنے کے لیے آگے آتی ہے لیکن یہاں پر پولیس والے بھی ہوتے ہیں جو منڈے کو گولی مار دیتے ہیں ایڈرین ہوتا ہے وہ پولیس والوں کو گولی مار دیتا ہے کیونکہ وہ منڈے سے پیار کرتا ہے اور وہ جلدی سے منڈے کے پاس میں جاتا ہے اور منڈے کو سنبھالتا ہے منڈے اپنی آخری ساتھ سے گن رہی تھی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ منڈے اب پریگنٹ ہیں اور وہ ایڈرین کو بولتی ہے کہ مجھے تم وعدہ کرو کہ میرے بعد بھی تم میری بچوں کی کیر کروگی تو ایڈرین وعدہ کرتا ہے بعد میں جو ون سائیڈ کا ایکٹ تھا اسے تھوڑ دیا جاتا ہے اور نیکولیٹ کو سزا دی جاتی ہے اور جن لوگوں کو نیکولیٹ نے پپڑ کر رکھا تھا کرائیو سلپ کے لیے ان سبی بچوں کو آزاد کیا جاتا ہے وہی مووی کے آخر میں ہم ٹوزڈے اور تھنسڈے کو دیکھتے ہیں جو ایڈرین کے پاس ہوتی ہے ٹوزڈے نے بھی اب اپنی نئی آنکھ لگوا لی ہے اور یہ لوگ یہاں پر منڈے کے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں پتا چلتا ہے کہ منڈے کو بھی جڑوا بچے ہوئے ہیں تھنسڈے اب اپنا نام کیرن رکھ لیتی ہے اور ٹوزڈے اب اپنا نام ٹیری رکھ لیتی ہے اور اسی اینڈنگ کے ساتھ میں یہ ہے فلم یہ ہے کان یہیں پر پوری ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ سبی کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی اور ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اسی طرح کی اور بھی لیٹ ٹیسٹ اور تھریلر موی کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں Thank you for watching